اہم ہے سورہ توبہ کی دو تین آیات پر تفصیلی بات کرنی ہے پہلی آیت میں بلکہ باقی بھی دو آیات میں اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمائین کی فضیلت کا ذکر کیا ہے یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جو مقام اور مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ہے نبیوں کے بعد اس مقام اور مرتبے کو کوئی نہیں پا سکا جو شخص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمائین کے ایمان کو نہیں مانتا وہ دراصل قرآن کا منکر ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بالمجموع سب و شتم گالی گلوچ کا نشانہ بناتا ہے اس کے اپنے ملعون ہونے میں کوئی شک نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص پر اللہ کی اور اللہ کی ساری مخلوق اور سارے فرشتوں کی لانت ہو جو میرے اصحاب کو برا کہتا ہے کیوں کہ یہ عام ہستیاں نہیں ہیں یہ وہ شخصیات ہیں جن کی فضیلتیں جن کا کردار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا اور قرآن ان کی فضیلت بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ توبہ کیونکہ ایک تبوک کے موقع پر نازل ہونے والی سورت ہے جہادی مارکوں کا اس میں لمبا تذکرہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے مومنوں کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے یہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ کافروں کی گردنوں کو کاٹتے ہیں خود شہید ہوتے ہیں وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي الْتَوْرَاتِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ اللہ کہتا ہے میرا ان کے ساتھ سچا وعدہ ہے تورات میں بھی تھا زبور میں بھی تھا انجیل میں بھی تھا اور قرآن میں بھی ہے یہاں میرے بھائیو یہ اولین مخاطب آیت صحابہ کے بارے میں ہے وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ اہد کے موقع پر خجورے ہیں ان کے ہاتھوں میں اس طرح خجور کھا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مارکہ ہو رہا ہے اگر میں اس میں چلا جاؤں اور میری جان اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے تو مجھے کیا ملے گا فرمایا تجھے جنت کی بشارت ہے اس خجور کو نیچے پھینکا نیچے رکھا اور میرے بھائیو مارکہ میں گئے جمع مردی سے لڑے اور اللہ تعالی نے شہادت کی موت عطا فرما اتنا ایمان اللہ کے نبی کی باتوں پر ان صحابہ کو تھا اور میرے بھائیو آج ایک شخص اٹھ کر اگر ان پر تان کرتا ہے تو میرے بھائیو سورج کی طرف اگر کوئی تھوکے گا تو وہ تھوک اس کے اپنے ہی موہ پر پڑنا ہے ایسے بدبخت شخص کو سوائے اللہ کی لانتوں کے اور کچھ نہیں مل سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر تان کرتا ہے اور اصل میں میرے بھائیو یہ بہت گہری سازش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اور آپ کے خلافہ کو اور امہات المومنین کو اس قدر تان کر کر کے اس قدر ان کو میرے بھائیو بنا دیا جائے کہ لوگوں کا قرآن پر سے ایمان اٹھ جائے یہ وہ ہیں جن لوگوں کو اللہ نے معاف کر دیا اچھا جسے اللہ نے معاف کر دیا میں کون ہوتا ہوں اس کے بارے میں بات کرنے والا اللہ کہتا ہے میں نے تجھے معاف کر دیا اللہ کہتا ہے میرا ان سب کے ساتھ خیر کا وعدہ ہے جب اللہ نے کہہ دیا میرا ان سب کے ساتھ خیر کا وعدہ ہے ہم کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کرنے والے غلطی ہوگی کتائی ہوگی خطا ہوگی بشر کرتا ہے نا بشر کرتا ہے لیکن ایک صحابی تھے ابو دعوت میں حدیث ہے اور کتابوں میں معز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ زنا کا ارتکاب ہو گیا جی زنا کا ارتکاب ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حد جاری کی شادی شدہ تھے توبہ کی پھر ایسے نہیں جب غلطی ہو گئی اللہ کے نبی کے سامنے خود پیش ہوئے ایک دفعہ گواہی دی دو دفعہ دی تین دفعہ دی چار بار اپنے خلاف گواہی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہیں سنگسار کر دو اللہ کی حد قائم ہوگی توبہ کی انہوں نے اور میرے بھائیوں جب توبہ کی نا تو ابو دعوت میں جا کے پڑھیں لمبی حدیث ہے لمبی حدیث ہے تو جب وہ میرے بھائیوں سنگسار ہو گئے شہید ہو گئے کیونکہ توبہ کر لی تھی پکی تو کچھ لوگوں نے منافقوں نے پھبکی کسی کہ دیکھو جی کیا ضرورت پڑھی ہوئی تھی جب پردہ پڑ گیا تھا تو کیا ضرورت تھی ایسے ویسے اور بڑی باتیں کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے آپ نے ان کی باتیں سن لی تو آپ نے پتا کیا لوگوں سے کہا فرمایا معز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی توبہ کی ہے اگر اس کی توبہ پورے مدینہ پر تقسیم کر دی جائے تو کم ہو جائے مدینہ کم پڑ جائے لیکن اس کی توبہ کم نہیں ہو سکتی اتنا مقام غلطی ہو گئی صحابہ کا کیا منحج تھا فوری توبہ تکلیف شروع ہو گئی ہے مشکل کہ میرے سے غلطی ہو گئی ایک ثابت ہے انہوں نے اپنے غلام کو تماشا دے مارا غصہ آ گیا ہوگا اب جیسے ہی یہ عمل کیا اللہ کے نبی صاحب کے پاس آ گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے غلطی ہو گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو میرے پاس نہ آتا تو کل اللہ تعالیٰ اس غلام کو تجھ پر طاقت دیتا تو بہرحال انہوں نے توبہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے فوری طور پر موافقہ اور فرمایا ٹھیک ہے میں اسے آزاد کرتا ہوں میں نے اسے مارا میں اسے آزاد کرتا ہوں اتنا منحج اور اتنی پختگی میرے بھائیوں ان لوگوں کے اندر تھی اور اللہ تعالیٰ نے پھر انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانسار والذین اتبعوہم بی احسان رضی اللہ عنہم وراضو عنہ اللہ کہتا ہے وہ پہلے والے وہ بعد والے وہ مہاجر ہوں یا انسار ہوں سب کا ذکر اللہ نے کر دیا نومینیٹ کر کے پہلے والے بعد والے مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے طلاقہ طلاقہ کہتے ہیں جو مکہ کے دن مسلمان ہوئے اللہ کہتا ہے ان سب سے میں راضی ہو گیا اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے اور مسلمانوں کا یہ پکا عقیدہ ہے ہر وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں مرا وہ صحابی رسول ساری دنیا کے ولی اللہ جمع ہو جائیں ایک صحابی کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے چاہے اس نے بچپن میں کیوں نہ دیکھا ہو یہ عقیدہ ہے اور میرے بھائیو خلافہ راشدین سبحان اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ کون پساند ہے فرمایا میری بیوی آئشہ رضی اللہ عنہ فرمایا جی ہم نے مردوں کے بارے میں پوچھا ہے فرمایا آئشہ کا باپ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس سے بڑی کیا دلیل ہے کہ مسلح امامت پر امام کائنات نے حضرت ابو بکر کو کھڑا کیا ایک عورت آپ سے مشورہ لینے کے لیے آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی صحیح بخاری میں حدیث ہے تو میرے بھائیو اس عورت نے مسئلہ پوچھا جب جانے لگی تو کہتی ہے جی اگر میں اگلے سال آؤں میں نے پھر آنا ہے اور مجھے کوئی مسئلہ درپیش ہو اور میں آپ کو نہ پاؤں تو پھر میں کیا کروں فرمایا ابو بکر کے پاس گانا اتنا بڑا مقام کہ پہاڑ احد کا اور اللہ کے نبی ہیں ابو بکر ہیں عمر ہیں عثمان ہیں رضی اللہ عنہ آج ہم شہید ہو جائیں کوئی شہید ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں انشاءاللہ شہید یہ ہی کہتے ہو نا انشاءاللہ شہید یہ انشاءاللہ شہید اگر اللہ نے چاہا نیت تو نہیں جانتے ہو یہ انشاءاللہ نیک ہے یہ انشاءاللہ نمازی ہے لیکن وہ شہدہ کہ اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم اوپر پہاڑ پر کھڑے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے پہاڑ ہلنا شروع ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں پاؤں اس پر مارا اور کہا اے اہو تھم جا تجھے پتا نہیں تجھ پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہیں جن کی شہادت کی زمانتیں صداقت کی زمانتیں امام کائنات کی زمانیں اتھر سے نکلی ہوں میرے بھائیو جو ان پر تان کرتا ہے وہ شخص اپنے ایمان کا خود دشمن ہے اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اللہ اکبر اور میرے بھائیو صحابہ کے رحم رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تو اتنا مقام ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وہ ساتھی جو آپ کے قریبی ہیں کیا فرمایا فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ زبیر تلہا ابو عبیدہ ابن الجرہ سعد سعید رضی اللہ عنہما دس صحابہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی جنہیں اشرا مبشرا کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی میرے بھائیو بدری سارے جنتی اہد والے سارے جنتی بلکہ حدیث کے اندر یہ آگیا فرمایا جس نے مجھے دیکھ لیا اور ایمان پر رہا وہ جنتی ہے ہر صحابی کے بارے میں یہ متفقہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ ان کے جنتی ہونے میں کوئی شاک نہیں وَكُلَّن وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ اللہ کہتا ہے میرا ان سب کے ساتھ خیر کا وعد ہے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَتَّائِبُونَ یہ کون ہیں صحابہ توبہ کرنے والے اسی آیت کے بعد عبادت کرنے والے الحامدون اللہ کی حمد بیان کرنے والے یہ سارے کس کے کیریکٹرسٹکس ہیں کس کی صفات ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہوں نے گھر بار کو چھوڑا اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا مصعب بن امین رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ میں تھے تو شہزادہ تھا وہاں کا شہزادہ اور میرے بھائیو ایک دن میں دو دو تین تین لباس بدلنے والے ہم بھی نہیں آج کل کر سکتے جتنا ہی کوئی امیر ترین ہو بہت کم کہ تین تین لباس ایسی خوشبو استعمال کرتے کہ میرے بھائیو مکہ کی گلیاں معتر ہو جاتی جب ہجرت کی جب اسلام قبول کیا چچا نے گوریوں میں لپیٹ کر باقاعدہ کوئلوں کی دھونیاں دیں پھر مدینہ میں آئے تو قسم پرسی کا عالم تھا بیوی بچے گھر بار سب کو چھن گیا میرے بھائیو ٹاٹ لے کر ٹاٹ کانٹوں کے ساتھ جوڑ کر مدینہ میں بیٹھے تھے اور مکہ کا دیکھو کیا حالتیں بنا لی ہیں کہ ان لوگوں نے اسلام کی وجہ سے سب کچھ قربان کیا ہجرتیں کی اور آج یہاں پر آ بیٹھیں اور یہ ان کی حالت ہے یہ میرے بھائیو منحج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا تھا اور انہوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا وہ انسار ہوں وہ مہاجر ہوں وہ صغار ہوں وہ کبار ہوں سب سے اللہ راضی ہو گیا سب سے اللہ راضی ہو گیا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ میں فتح ہوئی اس وقت مسلمان ہوئے بڑی موضوع روایات یا تاریخی روایات کے حوالے دے کر بعض بدبخت ان پر تان کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تان کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں ان لوگوں کو ایک ہی جواب دیتا ہوں میں کہتا ہوں تیری ساری زندگی کی نیکیاں تیری سارے خاندان کی نیکیاں تیری ساری نسل کی نیکیاں اگر جمع ہو جائیں تو حضرت معاویہ کے گھوڑے سے اڑنے والی وہ گرد و گبار جو آپ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا اس کے برابر نہیں ہو سکتی ساری زندگی کی تیری نیکیاں جمع ہو جائیں اور حضرت سفیان الثوری بہت بڑے محدث ہیں امام ابو حنیفہ کے عام اثر بڑے محدثین میں ان کا شمار ہے اللہ اکبر وہ یہ کہا کرتے تھے کسی نے پوچھا نا کہا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے افضل عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمہ اللہ تابعی تھے ان کا اپنا مقام ہے تو میرے بھائیوں محدثین یہ کہا کرتے تھے کیسی بات کرتے ہو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرمایا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کے گھوڑے سے اڑنے والی جو خاک ہے جو اللہ کے نبی کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا اس کے بھی برابر نہیں یہ مقام کس کا ہے یہ صحابہ کا مقام ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے قرآن کو لکھنے پر معمور کیا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی بہن کے ساتھ نکاح کیا ہماری ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ انہا دشمنی ہوگی جی یہ ہو گیا جی فلانے نے یہ کر دیا جی بنو امیہ ایسے ہیں میرے بھائیو ہم الحمدللہ قریش اور قریش کے سارے قبائل جتنے صحابہ ہیں جتنے انصار ہیں چاہے کوئی فارس کا رہنے والا سلمان ہو چاہے میرے بھائیو بکاتا غلام بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو چاہے روم کا آنے والا انگریز سحیب ہو رضی اللہ عنہ ہم سب سے محبت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد ہے آپ کا جتنا خانوادہ ہے ہم سب سے محبت کرتے ہیں ہمارا ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل البیت جن میں آپ کی ازواج پہلے نمبر پر ہیں ہم ان سے دلی محبت کرتے ہیں ہماری مائیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہم ان سے محبتیں کرتے ہیں یہ ہمارا ایمان ہے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے دو پھول ہم ان سے محبت کرتے ہیں یہ ہے مسلمانوں کا منحج ہم کون ہوتے ہیں کسی ایک کے بارے میں بغض رکھنے والے آج بعض لوگوں کا کام ہی یہ ہے اور کوئی کام نہیں نہ نماز نہ روزہ نہ حاج نہ زکاة نہ دیگر مسائل صحابہ اوپر بکواس کرنا خلافہ راشدین پر بھونکنا میرے محترم بھائیو جو ایسا عمل کرتا ہے وہ اپنی بربادی خود لکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ایسے لوگوں کو کافی ہو اب میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندکان بنو امیہ ایسے ہیں بنو امیہ بنو امیہ کا آپ کو ذکر سناوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرالی خاندان مجھے یہ بتائیں آپ کسی ایسے خاندان میں شادی کریں گے میں آج کی بات کر رہا ہوں کہ جو اندر سے آپ کا دشمن ہو یا بیمان ہو معاذ اللہ یا دو نمبر لوگ ہو کریں گے شادی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی سابزادی امہ حبیبہ سے وہ ہماری ماں ہیں رضی اللہ عنہ پھر یہاں پر بس نہیں کی پہلی بیٹی دی سیدہ رقیہ رضی اللہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کی نبی کی بیٹییں ہی نہیں ہیں میرے بھائیو یہ بھی بہت بڑا دنیا کا جھوٹ ہے ان کی اپنی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہیں اب جھوٹ کو کیسے چھپایا جائے کسی کو حوالے چاہیے ہو تو میں دے دوں گا کیا ہوا پہلی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کس کے ساتھ کیا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے بنو امیہ فوت ہو گئی دوسری بیٹی کا نکاح کس کے ساتھ کیا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ عثمان بنو امیہ آج تم تان کرتے ہو جاؤ جا کر تاریخ کا مطالعہ کرو یہ یہودیوں کی سرشت ہے میں نے جب تاریخ کو پڑھا اللہ کی قسم ابن خلدون کو دیکھو البدایہ کو دیکھو آپ کو پتا چلے گا جتنا جہاد خلافت راشدہ کے بعد سب سے بڑھ کر ہوا ہے وہ بنو امیہ کے دور میں ہوا ہے جاؤ جا کر چیلنج ہے میرا اسلام جتنا مضبوط جتنا پھیلاؤ یورپ کے دروازے کھٹ کھٹائے سارا سپین سارا پرتگال فرانس کا سی کلومیٹر کا علاقہ سسلی اٹلی کے علاقے ہند کے علاقے سارے اللہ کی قسم فتح ہوئے ہیں حضرت معاویہ کے دور میں اسلام نے اسلام نے یہودیوں کے اور ان کی نسل کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دی حضرت معاویہ کے دور میں یہ وہ نفرت تھی جو نفرت میرے بھائیوں روافظ کے اندر اور ان لوگوں کے اندر آئی اور انہیں نے حضرت معاویہ کو تختہ مشک بنا لیا اور بعض ہمارے اہل سنت والجماعت کا لبادہ اڑ کر بدبخت وہ بھی ان کے بارے میں بغض رکھتے ہیں جھوٹی روایات تبریکی من گھڑت قصے میرے بھائیوں ان کی بنیاد پر کہ لو جی یہ لانتان ہوتی تھی اور یہ ہوتا تھا کوئی ایک بھی بات ثابت نہیں کوئی ایک بھی بات ثابت نہیں تو میرے بھائیوں اتنی فتوحات اسلام اتنا پھیلا فتنیں ختم ہوئے یہ سبائی فتنہ جتنا تھا جنہوں نے سیدنا عثمان کو شہید کیا حضرت معاویہ نے رگڑ کے رکھ دیا انہیں میرے بھائیوں یہ تبایاں ہوئیں اور اسی طرح سارے جو عقائد میں فتنیں تھے ان کو حضرت معاویہ نے ختم کیا انیس سال میں اسلام کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا اور پھر بعد میں جب شہر آیا بنو عباس کا دور شروع ہوا اس میں پھر شرک ہے کفر ہے معتضلہ ہے جامعہ ہے قدریہ ہے میرے بھائیوں یہ جب گمراہ لوگ آئے پھر صوفیت تصوف کے سلسلے لوگوں نے جہاد کو چھوڑا پھر وہی بنو عباس کا دور میرے بھائیوں پانچ چھ سو سات سو سال کے بعد جب بغداد ساکت ہوا ہے تو میرے بھائیوں وہی وہی بنو عباس کے حضرت معاویہ کے دور میں اسلام پھیلا اور جب بغداد ساکت ہوا تو میرے بھائیوں تاتاریوں نے وہاں کے حکمران کو جو بنو عباس کا آخری حکمران تھا اس کو قلینوں میں لپیٹ کر اوپر سے گھوڑے دوڑا دیا قتل کر دیا تو یہ جہاد کی ضربیں جن کو پڑی ہوئی تھی نا جاؤ جا کے چیلنج تاریخ پڑو جن کو جہاد کے تپیڑے پڑے تھے جن کے نظام اکھڑے تھے جن کے نظاموں کو جہاد نے الحمدللہ ختم کیا اسلام وہاں پر گیا ظلم کا خاتمہ ہوا لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لہر آیا گیا یہ وہ تکلیفیں تھیں جو حضرت معاویہ کے خلاف نکالتے ہیں ورنہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محترم بھائیوں اتنے غیرت مند اتنے غیرت مند سیرو علاہم النبالہ کے اندر عوضہ بھی لکھتے ہیں ایک دفعہ مسلمانوں کا ایک تاجر سننے والی بات ہے ایک دفعہ مسلمانوں کا ایک تاجر وہ غیر مسلموں کے علاقے میں گیا عیسائیوں کا علاقہ تھا تو وہاں کے گورنر نے جب دیکھا یہ مسلمان تاجر ہے تو اس نے چوراہے کے اندر کھڑے ہو کر اس کے موں پر تماشے مارے بے عزتی کی مسلمان کی وہ مسلمان بھاگتا ہوا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کے دربار میں آگیا دمشق کے اندر یا امیر المومنین میرے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہو جادی کمانڈر تھے بہترین سوچ رکھنے والے اور بنو امیہ کا پورا خاندان شروع سے ہی سردار تھا دیکھو نا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ انہو غفاری ان کے مقام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تقویہ میں ایک دفعہ کہتے ہیں یا رسول اللہ تعالیٰ امیرنی علا قومی مجھے میری قوم کا امیر بنا دیں اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ذر یہ آپ کے باس کا کام نہیں ہے یہ عمارت قیادت سیادت یہ اور لوگوں کے آپ نہ یہ کام کرو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے مسلمان ہوئے انہیں گورنر بنانے کی آفر کی کیونکہ ان کے اندر یہ صلاحیتیں تھیں ہر ایک کا اپنا کام ہے نا ڈاکٹر ڈاکٹر ہے انجینئر انجینئر ہے حکمران کے نظام رکھنے والا اور ہے تو میرے بھائیوں کیا ہوا حضرت معاویہ کے سامنے جب وہ بات آئی تو وہاں پر چھپنی کر گئے یہ نہیں کہا کہ لو جی فرانس کا سبیر اگر نکال دیں گے تو یورپنی یونین کے ساتھ حالات خراب ہو جائیں گے یورپنی یونین کے ساتھ حالات خراب ہوں گے تو یہ ہو جائے گا یہ جو جی چاہے کرتے ہیں اللہ کے نبی کے خاکے بناتے ہیں اسلام کو گالیاں دیتے رہے پھر وہ یہ نہیں سوچتے تھے تو حضرت معاویہ نے وہاں پر پتہ کیا حکم دیا فرمایا کوئی ہے اللہ کا بندہ میرے اس دربار میں جو اس گورنر کو میرے سامنے پیش کرے اس کو کہتے ہیں اسلام غالب تھا یہ غلبہ یہودیوں کو پسند نہیں آیا اور ان کی نسل کو یہ غلبہ یہودیوں کو پسند نہیں آیا اور انہوں نے اسلام کے اندر ایک ایسا گروہ کھڑا کر دیا جس نے اسلام کی عمارت کو گرانے کی کوشش کی اور آج تک کر رہا ہے تو کیا ہوا حضرت معاویہ نے حکم دے دیا اور میرے بھائیوں پھر چند دن گزرے تھے چند ہفتے گزرے تھے جناب اگلوں نے بندہ پکڑ کے گورنروں پھاڑ کے انہوں نے چک کے لیا کے سٹے حضرت معاویہ دے سامنے وہ بندہ بھی آ گیا تاجر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عیسائی سے کہا تم نے اسے تماشے مارے تھے مسلمان ہونے کی پاداش میں اگر جی فرمایا اے مسلمان تاجر لے اپنا بدلہ پر نائنصافی نہیں کرنی جتنا اس نے تجھے مارا ہے تو بھی اس سے بدلہ لے دربار میں کھڑے ہو کر عیسائی گورنر کے موں کے اوپر تماشے لگوائے حضرت معاویہ نے اور اسے پیغام دے دیا کہا جا کے اپنے کیسر کو بھی بتا دینا آج کے بعد اگر کسی مسلمان کی بے حرمتی کی تو زبان کو گدی سے باہر کھینچ لوں گا یہ تھی تکلیف حضرت معاویہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ تو میرے محترم بھائیوں فضیلتیں تو بڑی ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ جنگ سفین ہوئی ہے نا یا جنگ جمل تو اس میں کیونکہ شر تھا فتنہ تھا سبائی تھے یہاں کے پیغام غلط تیر اندازی ہوئی صحابہ روک بھی رہے ہیں بڑا فتنہ تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا جی کون شہید ہے فرمایا جو رب کے لیے آیا تھا وہ شہید ہے سب کے جنازے پڑے کسی کی تکفیر نہیں کی خبردار کہا اگر کوئی کسی کا مال لوٹے مال غنیمت کافروں کا اکتا ہے خبردار اگر کسی کی عورت کو لونڈی غلام بنایا کیا ثابت ہوا کہ دونوں جماعتیں مسلمانوں کی ہی تھی پراماندی لڑائی ہو جانتی یہ نا تو اڈیلیہ تھے اندھی تم اس کو اتنا کیوں چھالتے ہو بعد میں مسئلہ حال ہوگے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی حدیث کے مصداق کیا فرمایا فرمایا ٹھیک ہے یہی مسئلہ ہے فوری طور پر دسبردار ہوئے حکومت حضرت معاویہ کے پاس ہے دوسرا مہینہ نہیں گزرا تھا سارے فتنوں کا قلعہ کمہ کر دیا سولی پلٹکا دیا فرمایا جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرے گا سولی پلٹکا ہوں گا سولی پلٹکا ہوں گا تو میرے مہترم بھائیو صحابہ کی فضیلت بہت بڑی ہے بہت عظیم و شان ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بار بار ان کے فضائل اور ان کے جنتی ہونے کا ان کے عالی ہونے کا ذکر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبتوں کا ذکر کیا ہے اور میرے بھائیو انسار کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا فرمایا یہ لوگ طائف والے یہ بکریاں جانور مال غنیمت لے جائیں اے انسار کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ دنیا والے تو دنیا کا مال لے جائیں پر تم محمد رسول اللہ کو ساتھ لے جاؤ مدینہ میں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں مکہ میں نہیں رہوں گا میں ہمیشہ مدینہ میں رہوں گا تو میرے بھائیو صحابہ سے محبت اہلِ بیعت سے محبت امہات المومنین سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور کسی کے بارے میں بھی جو شخص بد بمانی کرتا ہے وہ سمجھ لو کہ قرآن کی آیات کو اندر سے نہیں مانتا وہ سب کو وعد اللہ الحسنہ رضی اللہ عنہم کے ٹائٹل کا اہل نہیں سمجھتا غلطیاں کتاہیاں خطائیں میں نے زنا کی مثال دیا ہے ہوئی ہیں لیکن ان کی غلطی اور ہماری غلطی میں فرق تھا وہ توبہ کرنے والا قط ہے اتائبون العابدون وہ تو توبہ کرنے والے ہیں عبادت کرنے والے ہیں مافیاں مانگنے والے ہیں جب میں نے انہیں معاف کر دیا تم کون ہوتے ہیں ان پر تام ترنے والے سبحان ربکہ رب العزت عمی صفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين سبحان رب العزت عمی صفون اللہ اکبر حمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدنا السراط المستقین سراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین سبحان رب العزت عمی صفون والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمده اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدنا السراط المستقین سراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین آمین اننا اعطيناك الكوثر فصل لربك و انحر ان شانئك و الابتر اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمده اللہ اکبر 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 السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضلین آمین قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد اللہم اهدنا فیمن هدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت انک تقضی ولا يقضى عليك انه لا يذل من والیت ولا يعز من عادیت تبارک ربنا و تعالیت و صل اللہ علی نبینا محمد اللہ اکبر سمی اللہ لمن حمیده اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان اللہ رب الملائکة والروح